موسیقی حکومت نے عورت مارچ کے نارو پر اعتراض لگا دیا ترجمان حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ایسے نارو کی معاشرے میں گنجائش نہیں مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہی گھر کا محول فردوس آشکوان نے کہا کہ عورت مارچ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر نکلنا چاہیے موسیقی پیمرہ نے عورت مارچ کے متنازی مواد کی میڈیا کبرش پر پابندی لگا دی متنازی مواد نشر کرنا مذہبی اخلاقی سماجی اور ثقافتی طور پر غیر مناسب ہے خواتین سے متعلق متنازی مواد سے عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں چینلز خواتین سے متعلق نازیبہ بینرز نارے اور ٹپسرے نشر کرنے سے اشتناب کریں عورت مارچ کے خلاف درخواست ناقابل سمات کرا اسلامباد ہائی کوٹ نے مارچ رکھوانے کے لیے دارے درخواست خارج کر دی چیف جسٹس اتر من اللہ نے فیصلہ سنا دیا کراسی میں امارت گرنے سے سولہ افراد جان سے گئے حکام رات بھر سوتے رہے سب لوگ چور ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا آگے دیکھیں خدا نہ خاصتہ پورا کراسی ہی نہ گر جائے جب تک اوپر سے ڈنڈا نہ ہو کوئی کام نہیں کرتا کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب تجاوزات گرائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس سی پیک میں شامل سرکولر ریلوے کی تجویز مسترد سرکولر ریلوے کی بہالی کے لیے چھے ماہ کی محلت کراچی ریزیا سوسائٹی میں امارت کا ملوہ ہجانے کے لیے ریسکیو آپریشن مزید دو لاشیں نکال لی گئیں مرنے والوں کی تعداد سولہ ہو گئی چھتیز زخمی ہسپٹل میں زیرے علاج جامعہ اردو کے پروفیسر فرق اسوان لاپتہ ہلاکتوں کا مقدمہ درج گورننس کا موڈل ناکام ہو چکا تبدیلی کی ضرورت ہے کوئی بھی حکومت سے مطمئن نہیں شاہد خاکان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو احسن اقبال بولے عمران خان کے خرچے چلانے والے اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں لیگی رہنماؤں کی فاروق سرطار کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت مسلم لیگ کاف بلدیاتی الیکشن سے پہلے متحرک باتی چھوڑنے والوں کے لیے دروازے کھول دیئے حافظ آباد سے سابق وزیر لیاقت عباس بھٹی کاف لیگ میں شامل چہدری پرویزر آہی کا کہنا ہے مسلم لیگ کاف عوام کی سیاست کرتی ہے اداس چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے والی آواز خاموش ہو گئی کنگ آف کومیڈی امان اللہ مددہوں کو روتا چھوڑ گئے ستر سال امان اللہ گردوں اور پیپروں کے آرزے میں مبتلا تھے صدر وزرعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس شو بیز انڈسٹری امان اللہ کے بچھڑ جانے سے سوک بار لاہور کے تمام ٹھیٹرز بند اداکارہ نرگس نے کہا امان اللہ نے غم میں بھی مذکرانی کا ہنر سکھایا سوہیل احمد بولے کومیڈی کی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا جو پورا نہیں ہو سکتا نسیم وکی نے کہا امان اللہ نے ساری زندگی لوگوں کو ہنسایا اداولا عیسیٰ خیلوی نے کہا ہم اچھے دوست سے محروم ہو گئے پاک ایران بارڈر تیرے روز بھی بن زائرین اور پاکستانی باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری پاکستان ہاؤس میں ستائیسو زائرین مقیم پاک افغان سہت پر بھی پانچوے روز عام طرف موت تر سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا چین سے بچوں کو واپس لایا جائے والدین اسلام آباد ہائی کورٹ میں رو پڑے میرے پیدا ہونے کے بعد پہلی دفعہ خانہ کعبہ بند کیا گیا صورتحال گھن بھی ہے اسی لیے ایک داماد کیے گئے چیف جسس اترمن اللہ کے ریمارکس ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش جاتی سر بھی پھر لوٹ آئی لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، جہلم، فیصل آباد، سرگودہ، آزاد، کشمیر، سمیت، کئی جگہ وقفے وقفے سے بادل برستے رہے اپڑا باز، سوات، مری، شانگا میں برف باری ڈیرن سیمی کو خراب کارکردگی پر پشابر ظلمی کی کپتانی سے ہٹایا گیا کھلاڑیوں کو بھی ڈیرن سیمی کے رویے پر اعتراض تھا عدام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دیگر سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں کپتانی سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آگے حکومت نے عورت مارچ کے نارو پر اعتراض لگا دیا ترجمان حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ایسے نارو کی معاشرے میں گنجائش نہیں مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہی گھر کا محول فردوس آشکوان نے کہا کہ عورت مارچ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر نکلنا چاہیے پیمرا نے عورت مارچ کے متنازم عداد کی میڈیا کبرش پر پابندی لگا متنازم عداد نشر کرنا مذہبی، اخلاقی، سماجی اور ثقافتی طور پر غیر مناسب ہے خواتین سے متعلق متنازم عداد سے عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں چینلز خواتین سے متعلق نازبہ، بینرز، نارے اور ٹپسرے نشر کرنے سے اشتناب کریں عورت مارچ کے خلاف درخواست ناقابل سمات کرا اسلامباد ہائی کوٹ نے مارچ رکھوانے کے لیے دائے درخواست خارج کر دی چیف جسٹس اتر من اللہ نے فیصلہ سنا دیا کراسی میں امارت گرنے سے سولہ افراد جانسے گئے حکام رات بھر سوتے رہے سب لوگ چوڑ ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا آگے دیکھیں خدا نہ خاصتہ پورا کراسی ہی نہ گر جائے جب تک اوپر سے ڈنڈانا ہو کوئی کام نہیں کرتا کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب تجاوزات گرائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس سی پیک میں شامل سرکولر ریلوے کی تجویز مسترد سرکولر ریلوے کی بہالی کے لیے چھے ماہ کی محلت کراچی ریزیہ سوسائیٹی میں امارت کا ملوہ ہچانے کے لیے ریسکیو آپریشن مزید دو لاشیں نکال لی گئیں مرنے والوں کی تعداد سولہ ہو گئی چھتیز زخمی ہاسپٹل میں زیرے علاج جانے اردو کے پروفیسر فرق اسمان لاپتہ ہلاکتوں کا مقدمہ درج گورننس کا موڈل ناکام ہو چکا تبدیلی کی ضرورت ہے کوئی بھی حکومت سے مطمئن نہیں شاہد خاکان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو احسن اقبال بولے عمران خان کے خرچے چلانے والے اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں لیگی رہنماؤں کی فاروق سرطار کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت مسلم لیگ کاف بلدیاتی الیکشن سے پہلے متحرک باتی چھوڑنے والوں کے لیے دروازے کھول دیئے حافظ آباد سے سابق وزیر لیاقت عباس بھٹی کاف لیگ میں شامل چہدری پرویزر آہی کا کہنا ہے مسلم لیگ کاف عوام کی سیاست کرتی ہے اداس چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے والی آواز خاموش ہو گئی کینگ آف کومیڈی امان اللہ مددہوں کو روتا چھوڑ گئے ستر سال امان اللہ گردوں اور پیپروں کے آرزے میں مبتلا تھے صدر وزرعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس شو بیز انڈسٹری امان اللہ کے بچھڑ جانے سے سوکوار لاہور کے تمام ٹھیٹرز بند اداکارہ نرگس نے کہا امان اللہ نے غم میں بھی مذکرانی کا ہنر سکھایا سوہیل احمد بولے کومیڈی کی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا جو پورا نہیں ہو سکتا نسیم وکی نے کہا امان اللہ نے ساری زندگی لوگوں کو ہنسایا اتاولہ عیسیخ علوی نے کہا ہم اچھے دوست سے محروم ہو گئے پاک ایران بارڈر تیر وے روز بھی بن زائرین اور پاکستانی باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری پاکستان ہاؤس میں ستائیس سو زائرین مقیم پاک افغان سہت پر بھی پانچ وے روز عام طرف موت تر سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا چین سے بچوں کو واپس لایا جائے والدین اسلام آباد ہائی کورٹ میں رو پڑے میرے پیدا ہونے کے بعد پہلی دفعہ خانہ کعبہ بند کیا گیا صورتحال گھن بھی ہے اسی لیے ایک داماد کیے گئے چیف جرسس اتر من اللہ کی ریمارکس ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش جاتی سر بھی پھر لوٹ آئی لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، جہلم، فیصل آباد، سرگودہ، آزاد، کشمیر، سمیت، کئی جگہ وقفے وقفے سے بادل ورستے رہے اپڈاباد، سوات، مری، شانگا میں برف باری ڈیرن سیمی کو خراب کارکردگی پر پشابر ظلمی کی کپتانی سے ہٹایا گیا کھلاڑیوں کو بھی ڈیرن سیمی کے رویے پر اعتراض تھا عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دیگر سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں کپتانی سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آگئے موسیقی